ڈوگر موٹر ہے جہو ٹاؤن میں یہاں پہ گاڑیوں کا فروغ کرنے کا ایک بڑا منفرد انداز شروع ہوا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار گاڑیاں بائر اور سیلر لے کے آتے ہیں اور اس کو وہ انسپیکٹ کرتے ہیں اور ڈوگر موٹر پہ اس کا بلکل اوپن جو ہے وہ آکشن شروع ہوئی ہوئی ہے یعنی میں نے یہ طریقہ پہلے دیکھا نہیں تھا تو اس لیے یہ آج آپ کا انٹریو بھی آپ سنیں گے ان کے ساتھ ڈوگر صاحب کے ساتھ کے ان کے ذہن میں یہ کیسے ایڈی آیا تو آئیے ایک آکشن میں آپ کو لے کے چلتے ہیں آئیے جی آئیے جی ڈوگر موضیم لگیجے possible اٹھٹیس لاکھ پچھات權 ازار عمروלא انیس موڈل ٹیورڈا یارس اسی ہو گیا جی اٹھٹیہ سی جنہ اسی ہو گیا جی اٹھٹیہ لاکھ پچھاتی ازار تجربہ بادی مکم کی ٹکرم آرامات کے بہت دیرے ہیں چھیکھ لکھر میں سےٹیان کرنے کی مذروں نینٹ اے گا ہوتے ہیں 18.85 موجودہ 1885 اگر 1885 موجودہ آرامات کے 1885 موجودہ 1885 موجودہ 1885 موجودہ دو پیس ٹچنے گھٹی دے آٹو پندرہ سو بول افشنالی یارس واردی گھٹی جے انتالی لاکر بیاں انتالی لاکر بیاں انتالی لاکر بیاں مدھا جی اگر انتالی لاکر بیاں انتالی لاکر بیاں کوئی انتالی لاکر بیاں انتالی لاکر بیاں سے کھوئی کاغ نہیں انتالی لاکر بیاں انتالی دو انتالی تن دیو جی نوڈ انتالی لاکر بیاں انتالی لاکر بیاں سارے ڈویلر نے لہ جی انتالی لکربہ لگیا انتالی لکربہ جاتے کوئی گاگ نہیں تھا آن جی لے جی گھٹی لے جی لے جی انتالیس لکربے میں یہ پائنل ہوئی ہے گاڑی لگر صاحب اپنا کاغذات فائل بڑی اہمیت دی عامل ہے کیونکہ اکثر لوگ اندھنا سکین پیپر نکلاندہ ہے فائل پوری نہیں ہوندی سمارٹ کارٹ اگلا ہوندہ ہے پشلی کتاب نہیں ہوندی وہ دے تسی احتیاط واسطے کی کرتے ہو وہ دے واسطے ہی اپنا بندے رکھے نے اسپینیس ہلے بندے نے اور دو بندے نے ساڑے ایک سائز دے جڑے کاغذات چیکا دے اس تو بعد ساڑے کوئی تھے ماشاءاللہ زاہد صاحب نے ایزاہی صاحب نے جناب انٹی کار لفٹنگ دیوے مصطفہ ٹران ہوندے نے اور انہیں ساڑیاں گھڑیاں چیک کرنیاں دیا انہیں سی اے یہ انہیں کلیر کرنیاں دیئے انہیں چیس چیز اور گیسکوٹ جڑا انہیں کلیر کرنا ہے جو تو بھی کھڑی بات ہے کوئی بھی معاملہ بڑھنا ہے ایڈا سوکا کام انہوں نہ سمجھو اور کوشش کریا کرو کسے تینٹک بندے کو گھڑی لیا کرو اکثر ساڑے کوئی لوگ ہوندے نے ڈیکٹ ڈیلاں کردے نے سانوں ہوں جی چھڑ جاندے نے بائی پاس کردے نے اور وہ لوگ پھر آکے سانوں دازدے نے انہوں نے پھر ٹی کے لگ دے نے کئی نفس سرباد نے جڑے آئے انہوں نے وہ تاڑی ہے کہ میں کسی پساما کہ میں لے آکے نکلا آتے اپنے کار جا کے پیمٹ لما دے فارق کرا اور اس ویرے آکے پھر میرے کو نہ بھیجانا تھا میں نے بازار کی پتا گھڑی دو نمبر ایک ایک نمبر میں دے گھڑی جزوں بیچ چاں گا پھر انہوں نے طریقے دنال اپنے دنال انہوں نے چیک کراماں گا سائز انہوں نے چیک کراماں گا پھر انہوں نے نام پہ کراماں گا پھر پیمنٹ کراماں گا کوشش کر رہا ہے کہ مکول جی اسی کمیشن رکھیے اے ڈی اے کمیشن بھی کوئی نہیں اس تو مکول رکھیے کہ تو انہوں پریشانی نہ بنے تو انہوں ویز آر پجاہ آر دین لگیا تکلیف ہندی ہے میں اس وقت تے تو اڑا یارہ آزار پیا صرف کمیشن رکھیے اے بڑی مکول جی کمیشن ہے یار مینہ آلے دنال دی اسی کمیشن رکھیے اور کوشش کریا کرو دو نمبری نہ کریا کرو ساڑے لال نہ کریا کرو جو اسی تو اڑینا دو نمبری نہیں کہا دے تو اسی تو اڑینا سٹیڈ فاروڈ گالے کرنے تو اسی بھی سٹیڈ فاروڈ کریا کرو سمجھ لے بھی چھاننا چھاننا چھانے دانے نہیں چھانی دے این جیسی گھڑی نو پورا کاغزان چھان کے کڑنے آکے اور ایتھے ہونے سو ڈیل ہوڑی ہے نا جس ستر ڈیل ہونڈیا نا جس رات نو پینتی سے کینسل ہو جاندیا نا صبح کاغزان دی ویڈا پینتی گھڑیاں دے کاغزان دے مسئلہ نکلتا ہے پینتی گھڑیاں کینسل ہونڈیاں گھڑیاں ساڑیاں کینسل ہونڈیاں نے جیسی ڈیل ہی گھڑیاں بیچنے دس گھڑیاں دی پیمٹ ہونڈی دس گھڑیاں کینسل ہو جاندیاں وہ کیوں ہونڈیاں نے انہوں نے کاغزان جی مسئلہ ہونڈا ہے وہ توانوں نہیں پتا لگنا سمارٹ کارٹ ہے کیسی چیز ہے جنہی در سسٹم تو نہ چیک کرو گھڑیاں پتہ نہیں لگنا اور اسی جنہیں نہیں ٹرانسفر کھانی اس چیزیں اس گھڑی دس ہی ساڑھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کالنو یہ ٹرانسفر ہووے یا نہ ہووے بائیول تو انہوں دوے مالک یا نہ دوے اس چیزیں اسی کوئی ذمہ دار نہیں ہے گئے حضرت رکھٹ صاحب اپنا اڈریس جڑھا نا پبلک نو ساڑھے دیکھنا نا سمجھانا ہے تاکہ آسانی نہ لوگ پھانچانا بڑا اچھا تو اس فعل کیتا ہے کیونکہ لوگوں نے بڑا مسئلہ ہے لوگوں نے ہی پتا چلتا رستے دا اسی خیاب آنے جنار روڑتے سڑھے شوروں میں ڈوگر موٹر ننکانا والے دے نام دوں ساڑھی ننکانا صاحب بھی برانچ ہے اے دوسری برانچ اسی لہور دے بیچے بنائی ہے ننکانا صاحب اسی اوکشن نہیں کر دے لیکن شوروں میرا ننکانا صاحب بھی ہے وہ میرے چھوٹے پائی نے ہوتے ہو کر دے نے لہور دے بیچے لوگ کی ساڑھے کو جاندے سی ہوتے کسٹمر اسی اس برانچ لیندی ایتے ماشاءاللہ سی اوکشن دا کام شروع کیتا ہے پاکستان دے بیچے نمہ ٹرنڈ لے کے آیا اور ساڑھی اوکشن ایسی اوکشن ہے کہ اسی بیچے ذمہ داری ایڈی ہے کہ اسی بعد بیچ بھی اسی کہنے ہے کہ کسی نو اسی نقصان نہیں ہونے دے کسی دا باچ کوئی بھی مسئلہ بانجن دا گڑی مہنگی لگ دی ہے نا تیزی انہیں واپس لے کے آئے ہوتے 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 گڑی انہیں دی پھر انہیں دی سیل کر دی دی اوکشن چے گڑی بیچن دا فیدہ بڑا ہے اوکشن چے جڑی گڑی ایک اور ہی بیچے جانی ہے نا بھی ایک چیز بیچے نا تی لگ کر پہ دی او مینے نو ہی آگے بچوں تی لگ دی ہے وہ تی لگ تو اتتے جا سکتی تھیلے نہیں جا سکتی کیونکہ اور ماشاءاللہ انہیں دی ساڑھا بڑا سوڑا نظام چلے اور انہیں دی بھی ہو جاندی ساڑھا بھی نظام چلے اور زاہر صاحب نے جناب انہیں گڑی چاک کرنی ہوں دی باقی جڑا زاہر صاحب کوئی کہنا چاہتا ہے اسلام علیکم شروع کیتا ہے یہ آکشن آلا میں سر گڑی چیک کرنا یعنی گڑی تو کوئی ایف آر تا نہیں اصل چیز ہوں دی گڑی ٹیمپر بھڑنا گڑی ٹیمپر تا نہیں یعنی تقریباً سونہ سترہ سال دو ایوی ایل ایسے بیچا میں سونہ سترہ سال دیکھا کہ انہیں گڑی ٹیمپرنگ ہون دی پہ یہ چوری بھدی ہے سب پہلے ایوی ایل ایسے چاہیا ہاں وہاں چاند چور سان لیکن روز بروز دے دے گئے یا چور بھی بات دے گئے چور بھی بات دے گئی وہ جنہیں گڑی چوری ہوں دی چاند چوری ہوں دی چوری ہوں دے بھڑنا جرمناں پھڑی آئی نہیں ہے لیکن اکسل گڑی نیٹیمپر ہوں دی سر اصل کا وقت میں نو میں نا رکھان میں نا راپتا رکھان دا یا میں نو گڑی چاہ کرنا مقصدے پہ گڑی کوئی ٹیمپر نہ ہو ٹیمپر گڑی سار انشاءاللہ اسے پوری تسلیق کر کے پھر گڑی سیل کری دی پھر گڑی پیمنٹ کرائی دی پہلے میں چاہتے ہیں کہ گڑی ٹیمپر نہیں پھر اسے تو کوئی آفہ یارت نہیں پھر اسے بہت منڈاک سائزہ ڈوکر صاحب نے دو درکھے رہے ہیں جوان وہ ڈاکومنٹ سے مکمل تسلیق کر کے پھر اجناب گڑی سیل پرچے کسی تاکومنٹ سے بیچ کسی تا سمارٹ کارڈ میس ہوئے اسے ہوئی گڑی سیل نہیں کرتے اور اسی بقیادہ لوگانہ دس نے آیا کہ جیسا سمارٹ کارڈ میں سندھے نا ایک سر ڈیلرانہ یادت اندھی ہے پجازہ اللہ کٹا آکے گڑی بیج دے بڑا غلط طریقہ ہے یہ طریقے جو میں پوگت چکاں تقریباً ایک والی مسئلہ بن گیا اسی میرے تھے یہ کسی نہ کوئی مسئلہ بنے گا پھر انہوں پتا چلے گا یہ بڑا وڈی مسئیبت ہے یہ کسی ٹیم بھی بن سکتی اور جڑی گڑی سمارٹ کارڈ میں سے یا کوئی بوک میں سے یا ڈبلی کےٹ بنی ہے نا بوک کوشش کریا کرو تو گریز کریا کرو اے کس یہ تسی کہنے نا میرے نامتے ہو گئی پچھلے دے نامتے ہو گئی جدہ پچھلا مالک چھویں تھا تو بھی اٹھایا نا تو اسی فارق جے انہیں گڑی بلاک کرا دینی ہے اور گڑی پھڑ سکتا ہے پچھلے مالک نے جدہوں پچھلے مالک نے پیمٹ نہیں ملی ہوں دی گڑی شوہر ہمارے کی کہا دے نے گڑی لوگ کھڑی کار جاندے بیچہ ماہ سے وہ نا کو فائل بھی لائے لیں دے نے گڑی بھی لائے لیں دے نے گڑی اگے بھی آئی دیں دے انہوں نے پیمٹ نہیں دیں دے وہ گڑی جا جائے اکسائی چپلا کرا دیں دے نے اور فائل دے سیرتے گڑی بے کے جاندی پنچ پنچ چھے چھے دارت کے جاندی اگر لوگ ڈپلیکیٹ کارڈ بھی کھڑوا لیں دے نے پیسے لائے لیکن وہ مالک نے پیمٹ نہیں مل دی مالک جا کے گڑی بلا کرا دیں دا فیر وہ دا حال کوئی نہیں ہوں لے جی یہ تفصیل یعنی ایسی تفصیل ہے جو آپ تک پہنچانی یہ سارے دوست کھڑے سننے ہیں اور یقیناً اس سے فائدہ ڈوگر صاحب سے ان کو حاصل ہوا ہے تو یہاں پہ کھڑے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی اگر گاڑی خریدنی ہے یا بیچنی ہے تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ انٹی کار لفٹنگ والے ڈپارٹمنٹ والے ان سے بھی تصدیق ہوتی ہے پہلے اور پھر گاڑی بھیگتی ہے کہیں کوئی اگر کمی نظر آتی ہے تو ڈوگر صاحب اس گاڑی کو اوکشن یا بیچتے ہی نہیں ہے تو آپ تشریف لائیے انشاءاللہ آپ کو اچھی گاڑی ملے گی قیمت بھی اچھی ملے گی نور صاحب بہت شکریہ تاری نہیں آگی کوشش کرو ایس چیز تو بچو اے بہت لوگانا فراد ہو رہے ہیں